مسئلہ قصور ہمارا ہے کہ ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں جن کو آنا چاہیے اور ان لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم پیچھے کر دیں اچھا اس کے لابہ اور کیا ہے آپ کے حال میں ایک اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہمیں ان کے تھرو جاننے کو ملی کہ جو پریشر ہوتا ہے زندگی میں بھی وہ پریشر ہوتے ہیں یا کنفیجن ہوتی ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان ٹیم جو ہے اس نے ہارگی کے جاپان کے ساتھ انہوں نے کچھ تھوڑا سا اٹی سٹی کر لی تھی دیکھیں وہ جو بات یہ ہے کہ آپ ایک جیت رہے ہیں تو بلا وجہ تو نہیں آپ جیت رہے ہیں تو آپ کی گیم بہت اچھی ہے دوسرا آپ کے اندر ایک جلتی خواہش ہے تمنا ہے جیتنے کی اور آپ کا سارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک لائن میں چل رہا ہے کہ آپ نے جیتنے اور آپ سوتے میں جاگتے میں ہر وقت آپ اس بارے میں سوچ رہے ہیں سیڈنلی ایک دن آپ سوچتے ہیں کہ آج مجھے نہیں جیتنا جب آپ نہیں جیتے تو آپ کو اپنی باڈی لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے پھر آپ کی سوچیں بھی بدل جاتی ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے اور آپ کا جسم ایک نئی بیالوجی کو تخلیق کرتا ہے جسے ہارنے کی بیالوجی کہا جا سکتا ہے دیکھیں ایک جیتنے کی بیالوجی یعنی آپ کا جسم جو ہے آپ کا انگ انگ آپ کا روان روان آپ کے نیورو ٹرانس میٹرز جیت کے لیے تیار اور سیڈنلی آپ نے ان کو ٹرن آراؤن کر کے ایک نورہ کچھتی کی جس میں آپ آج آپ ہارنے کے لیے تیار ہے تو آپ کے جسم میں وہ بہت ساری تبدیلیاں تیزی سے آ جائیں گے ریورس آرڈر میں اور آپ ہار جائیں گے اس کے بعد دوبارہ جیت کی بیالوجی پیدا کرنا خاصا مشکل کام ہے جیسے آپ کسی سپیڈ بریکر کے پاس آکے گاڑی کو جب آشتہ کرتے ہیں تو سپیڈ بریکر سے گزرنے کے بعد گاڑی کو بہت زور لگا کے دوبارہ پہلے جیسا بنانا پڑتا ہے اگر آپ اس کو ویسے ہی حالت میں چھوڑ دیں تو وہ گاڑی جیسا ہے یہ تو پھر بہت ساروں لوگ کے لیے بھی اپلائے ہوتی ہے روک سب جو ہر وقت زندگی میں ہاں جی بس ٹھیک نہیں ہے ہاں جی بس یوں ہے ہم لوگ اکثر بڑا خود کو یہ شو کرتے رہتے ہیں بہت ساروں لوگ کی فلوسفیت یہ نظر نہ لگے بہت ساروں لوگ کا یہ کانسپٹ ہوتا ہے دوسروں کو نہ باتا چلے کہ ان کے پاس کیا ہے کیسے ہے کتنا یا وہ خوش ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا اور طرح سے رکھتے ہیں لیکن جب ہم پریٹینڈ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ کا ایک بڑا حصہ نہیں جانتا کہ ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا حصہ جانتا ہے کہ ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں یعنی کانشیس مائنڈ شعور لیکن ہمارا لا شعور جو ہے اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ ہم ایسے ہی اوپر اوپر سے کریں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ میرا غریب خانہ ہے اپنی چار کنال کی کوٹھی کے باہر کھڑے ہو کہ آپ لوگوں سے جب ایسی نہیں جی بس میں ہے تو ایسے واجبی سی شکل و صورت ہے تو آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ اسے سچ سمجھتا ہے تو جو پریٹینڈ کرنا ہے یا ظاہر داری کرنا ہے جب آپ میٹر آف فیکٹ بات کرتے ہیں تو آپ کے لئے فائدے بند رہتا ہے یہ پریٹینڈ کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر اس کا بس میں کیا کیا رہے کہ ہم پریٹینڈ نہ کریں اور چیزوں کو بلکل صاف اور سیدھے اس پر رکھنا شروع کرنے میں تو افیکٹ رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں آپ اچھی ہیں یا آپ کی گفت و شنید بہت اچھی ہے یا آپ میں یہ خوبی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں تینکیو ہاں ایسا ہے یعنی جب دوسرا ہی کہہ رہا ہے اور آپ اسی کی ہاں میں ہاں ملا رہے تو وہ حرام تو تھوڑا ہو جائے گا مجھے کئی لوگ جب اس طرح کی وہ کرتے ہیں آجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی بہت جی یہ میرا غریب خان ہے بہت جی میری شکل معمولی ہے تو میں کہتا اچھا چلیں جیسی اللہ نے دی وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی یہ میرا گھر جو ہے یہ غریب خان ہے تو میں کہتا اچھا چلیں چار گرال کا ملے ابھی سولہ کنال کا بھی مل جائے گا تو مطلب جب آپ اس طرح جواب دیتے تو پھر وہ سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں